بسم اللہ الرحمن الرحیم سعی بخاری حدیث نمبر چار سو پچپن چار سو چپن چار سو پچپن کا وہی موضوع ہے جو پیچھے چار سو چوپن کا ہے چار سو چپن میں پڑھتا ہوں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رمیتے ان کے پاس حضرت بری رائعی اور بدلے کتابت کے سلسلے میں ان سے سوال کیا اس پر عیشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں تمہارے آقا کو بدلے کتابت ایک یکمشت ادا ادا کر دوں لیکن تمہاری ولا کا حق میرے لئے ہوگا حضرت بری رہ کے آقاوں نے حضرت عیشہ سے کہا اگر آپ چاہیں تو بقیہ رقم ادا کر کے اسے ازاد کرانے لیکن حق کے ولا ہمارا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عیشہ نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے بریرہ کو خرید کر ازاد کر دو ولا شبہ ولا کا وہی حق دار ہے جو ازاد کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جو شخص بھی کوئی شرط لگائے وہ کتاب اللہ میں ذکر شدہ شرط کے مناسب نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی خواہ وہ ایسی سو شرطیں لگا لے صحیح بخاری عدیث نمبر 455 456 455 کا وہی مفہو میں جو 454 میں ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جو برچوں کا جو ان کی مہارت ہے حبشیوں کی وہ دیکھنا ہے اور یہ چار سو چپن نمبر ہے 456